اسلام علیکم بیانی بھینے کیسے آپ صاحب آج برسات کے موسم کے لئے کچھ ریسی پیٹیس اور ٹھیکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے کہ دال ہو یا پھر چاون ہو آٹا ہو یا پھر آپ کے گرم مسالے جیسے کہ لال میٹھ پورڈر ہوتی اس میں اکثر جو کیڑے بغیرہ نہیں بس اس برسات کے موسم میں لازمی لگ جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کا ہم نے کیسے حفاظت کرنی ہے آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو فول دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا سب سے پہلے جی یہاں پر میں لے کر آئیوں چنے چنے جو اکثر ہوتے ہیں ہمارے گھر میں جب زیادہ لے آتے ہیں تو ان کے اندر بھی کیڑے رکھنے کا بہت زیادہ ڈار ہوتا ہے آپ نے کہا کرنا ہے سرسوں کا تیل لینا ہے سرسوں کا تیل بلکل چھوٹی سی کیعنی کہ ایک ڈروپ کافی ہوتا ہے بس آپ نے ایک ڈروپ سرسوں کا تیل لے کرنا آپ نے اپنے ہاتھوں کے پر رکھ لینا یہ دیکھیں کہ آپ اگر آکے بس ڈال بغیرہ جیسے چنے کی ڈال ہو یا موں کی ماشکی کوئی بھی ڈال ہو تو آپ اس کے ساتھ بھی یہ وجہ جو ٹریقے وہ کر سکتے ہیں اس طرح سے جو کیڑے لگتے ہیں جو کیڑے بغیرہ سرسوں کی جو خوشبو ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں لگتی تو آپ جب بھی اس کو تیل لگا کے اس کو رکھ دیں گے پھر آپ نے تیل لگانے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو پھر دھوپ میں رکھ دینا ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ نے اس کو دھوپ لگانی ہے اچھی طریقے سے اپنی ڈالوں کو اپنے چنے کو سب چیزوں کا اچھے اچھے طریقے سے مصر کریں پھر آپ نے اس کو ایک گھنٹہ دھوپ لگانی ہے دھوپ لگانے کے بعد آپ اس کو واپس سے اپنے ڈبوں کے اندر ڈال کے رکھ سکتے ہیں ایسے جو چنے ہیں آپ پہ تھوڑا سا لمبا سر بھی چل جائیں گے ان کو کیڑا لگنے کا بھی ڈالنی ہوگا آپ کی جو پھریشان نہیں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی آپ کے پیسے بھی بچیں گے ویس بھی ہوں گے اگر آپ کو آج یہ ٹپ ساندھ آئیے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا تو بہت زبدہ سا یا ایڈیا اور میں اپنے چلنے کو اسی طریقے سے سیف کر کے رکھتی ہوں تو یہ میں پس پڑے تھے نئے آئے تھے تمہیں گے چلیں ہاتھ اس کے ساتھ بھی ایسے کر کے اس کو دھوپ لگا کے اس کو سیف کر کے اپنے ڈبے میں ڈال کے رکھیں گے امید کرتی ہی ویڈیو نیکس ٹی پہ جی میری جو لال میچ پورٹر میں جیسے کیڑے چلے جاتے ہیں برسات کے موسم میں ان کے اندر نمی آ جاتی ہیں مسالوں کے اندر تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کوئی سی بھی جیسے گرم مسالہ ہوگیا حلدی ہوگی اور یہ لال میچ پورٹر ہوگی ان سب کو سیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا یہاں پر لنگی نمک یہ نہیں کہ آپ نے بھر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے بس ایک چٹکی بھی کافی ہوتی ہوئی تو میں تھوڑا سا چمچ اس کے اندر نمک ڈالا میں نہیں تھے کہ ہاف ٹی سپون یہ نمک ہے تو اس میرچوں کے اندر میں اس کو ایڈ کر دوں گا اچھی طریقے سے ساری میرچوں کے اندر اس کو مکس کر دینا ہے اب جو آپ کی میرچوں کے اندر نمی بھی نہیں آئے گی اور کیڑا بھی نہیں لگے گا اس کو اور آپ کی لمبے عرصہ تک میرچے چلیں گی تو یہ چھوٹے چیزیں ہوتے ہیں جن کو آپ روز مارا زندگی میں آسماع لیں گے تو آپ کی جو جو روز ہوتا کی پریشانی ہوتی ہے اپنے مسانوں کو لے کے اس لیے مہنگی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اس کو خود صرف کر سکتے ہیں امیر کرتا ہی آئیڈیا گیا آپ کو پسند آیا ہوگا آج کے جو فائنل ڈی پنا ہو ہے آٹے کو لے گئے تو اگر جیسے کہ ہمارے خیمے جب آٹا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو بس آپ کے موسم میں جب تو کس کو دھوپنا لگائیں آٹے کو تو آٹھانا جلدی خراب ہو جاتے اس کے اندر یعنی کہ نمی آ جاتی کیڑے اور سونڈیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پہلے تو آٹے کو اچھی طریقے سے چھان کے استعمال کیا کریں تو چھانے بغیر کبھی بھی آٹے کو استعمال نہ کریں جب جب سونڈیاں ہوتی ہیں وہ بلکل باریک باریک چھوڑ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے وائٹ کلر کی ہوتی تو نظر بھی نہیں آتی اکثر آٹے کے اندر جب اکثر ہمارٹا ایسی اسمار کر لیتے ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے لونگ لے رہنے آٹھ سے دس دانے لونگ کے میرے پاس میں آٹھا بھی تھوڑا تو اس حساب سے مداری جیسے کہ اگر آپ پس آٹھا زیادہ نہ تو آپ اس حساب سے ایک میں نا وائٹ پیپر لے لوں گی وائٹ پیپر کا آپ سوچ رہے ہوں گے کیا کرنا ہے اس کا تو اس وائٹ پیپر کے ساتھ آپ کا آٹ ہے کہ ایک ایسی ٹریک شیئر کروں گے جو آج پک آپ کے ساتھ کسی نیوی نہیں شیئر کی ہوگی تو اس کی ایک ایسی طریقہ کی آپ نے وائٹ پیپر کو چھوٹے چھوٹے کر لینے اور اس کی چھوٹے چھوٹے سی گولیاں بنا لینے ہیں ایسے سارے آٹھے میں آپ نے اس کی گولیاں بنا کرنا ڈال کے رکھ دینے ہیں اب آپ سوچیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کے آٹھے میں نمی آتی ہے وہ نمی نہیں آئے کہ یہ ساری جو کاغتہ آپ نے اندر ابزورگ کر لے گا نمی کو اور آپ کا آٹھا بلکہ سیف رہ جائے گا اور نمی کی وجہ سے آٹھے کے اندر س جسریں ہیں اور جو سنڈی ہوتی نہ وہ پیدا ہوتی ہیں چھوٹے سی گولیاں بنا کرنا میں اس کی ساری اس کے اندر ڈال دوں گی آپ نے اپنے آٹھے کی حساب سے بنانی ہے اگر آپ کے پاس آٹھا زیادہ نہ تو آپ اس حساب سے اس کی گولیاں بنا کر دینے ہیں اوپر سے لونگ ڈال دوں گی اب ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں پورے آٹھے کے اندر ہاتھوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کرنے چاہے تو گرفت پینلے چاہے تو آپ ایسی ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کی ہو تو ہاتھ اک ساتھ آٹے کو نمیس سکے لیے اس کے اندر ساری گھویاں چلی جائیں اوپر سے واپس سے تھوڑی سی پھر ڈال لیں اور پھر اس کو آپ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ اس کو حوال آسمی اپنے آٹے کو لگوالیا کریں تھوڑی دیر کے لئے دھوب میں نواس میں رکھا کریں تاکہ جو اس میں نمی اور کیڑے پیدا ہوتے ہیں وہ نہ ہو خلی جگہ پہ ہواہ دار جگہ پر آٹھے کو رکھنا چاہیے کبھی بھی یعنی کہ بند جگہ پر آٹھے کو کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے جیسے اگر اکثر لوگ اپنے کیابنٹ کے اندر رکھتے ہیں تو وہاں پہ تو ہنڈر پرسنٹ جانس ہوتے ہیں کیڑے سونڈیاں فیدہ ہونے کے تو امید کرتے ہیں یہ آج کی جو ٹیپس ہیں آپ کو سرور پسند نہیں ہوں گی بسات کے عمون سونگی ٹیپس ہیں تو اگر آپ کا میری یاد کی چھوٹی چھوٹی سٹیوز پسند آئیں تو چینل کو لازمی سبسکرک کریں بیڈی کو لازمی شیئر کیجئے کہ اگر آپ پلاسٹیک کا کنٹینر استعمال کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے کش کر کے آٹھے کو استعمال کریں اگر آپ لوہے کا بڑھتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے بنیں گے نیکس ویڈیو اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ